موسیقی اور کوئی ایسا جو بگ بوس کی گوڈ بک میں جگہ نہ بنا بایا اور بعض بیچارے ایسے جو کرکٹ کی تاریخ راہوں میں ایسے مارے گئے کہ آج تک پوچھتے پھڑتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں پہلے کھلاڑی سے جنہوں نے دوہزار نو میں انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا اور سب کو حیران کر دیا معروف ٹکٹوک معاف کیجے گا بیٹسمند عمر اکمل جنہیں چانسز بہت ملے سولہ ٹیسٹ 121 ونڈے اور 84 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز بہت ہوتے ہیں یہ موضوع کبھی کبھی چلے بھی لیکن ایٹیڈیوڈ ایسا تھا کہ ان کی کسی سے نہ بنی ایک کے بعد دوسری کانٹروورسی آتی گئی اور آخر عمر اکمل کو باہر کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے سلام علیکم کامران پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ارلی ٹیم سے باہر کھلاری ہو جاتے ہیں اس میں ان کی اپنی کتنی غلطی ہوتی ہے اور اس میں بورٹ کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے دیکھیں اچانک باہر ہونے سے تو صرف ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ پرفارمنس ہے یا کوئی اس کا کوئی ایسا ایشو ہے جو ٹیم کے لیے اچھا نہ ہو تو پھر ہی باہر ہوتا ہے اس کے علاوہ پرفارمنس ہو رہی ہو تو پھر وہ ساری چیزیں چھوک جاتی ہیں ایٹیڈیوڈ کی بات کریں تو ایک بہت بڑا نام محمد عاصف کا بھی ہے ایک ایسا بولر جسے پاکستانی گلین میک گروہ کہا گیا کیون پیٹریسن سے لے کر ہاشم آملہ تک دنیا کا ہر بڑا بیٹسمن آسف کو دیکھ کر کہتا تھا لیکن پھر گبرا کر آؤٹ بھی ہو جاتا تھا زیادہ تر لوگوں کو صرف لارڈز ٹیسٹ کی میچ فکسنگ ہی یاد ہے لیکن کہانی اس سے بھی پرانی ہے سال 2006 میں ڈرگ ٹیسٹ میں ناکام ہوئے پاوندی لگی وارڈ کپ سے باہر کر دیے گئے پھر 2007 میں شویبختر کے ہاتھوں مار بھی کھائی اور پاوندی بھی لگی 2008 میں دبائی اکورٹ پر ڈرگز کے ساتھ پکڑے گئے اور پھر آگیا 2010 جس میں آسف نے ساری حدیں پار کر دی سپورٹ فکسنگ کی نہ غلط ہی مانی نہ ماف ہی مانگی اور پھر پانچ سالہ پاوندی نے کریئر سمیٹ دیا آسف ایک لیونگ اگزامپل ہے کہ اگر آپ کا ایٹیٹیو ٹھیک نہ ہو تو شہرت کی میٹھی گولی حضم کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے مینٹل پر ٹریننگ نہیں ہوتی مینٹل ٹریننگ آج کے دور میں سپورٹس اور اسلیٹک یہاں سے کھیلا جاتا ہے تو اگر اس ٹیم کو مینٹل ٹریننگ جو ذہنی تربیت ہے وہ دی جائے تو پھر جب ان کو شہرت ملتی ہے عزت ملتی ہے تو اجزب کر سکے ورنہ ظرف نہیں ہوتا انسان میں دماغ خراب ہو جاتا ہے آسف کے ساتھ ساتھ محمد آمیر پر بھی پانچ سالہ بین لگا یہ ایک ایسا بولر تھا جس نے دنیا کو ہلا کر دیا یوں محسوس ہوا جیسے وسی مکرم کا نیا جنم ہوا ہے لیکن ابھی اڑنے بھی نہ پایا تھا کہ پرکٹ گئے کم عمر تھا اپنی غلطی مانی معافی مانگی اس لیے پاوندی ختم ہوتے ہی بورڈ نے سپورٹ بھی کیا لیکن واپس آئے تو ایٹیٹیوٹ دیکھئے کہاں میں ٹیسٹ ٹرکٹ نہیں کھیلوں گا ایسے کیسے چلے گا بھائی نئی بورڈ انتظامیہ آئی تو آمین بگ بوس کی گوڈ بک سے بھی باہر ہو گئے اب ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک دیکھیں کہ ہمارا سسٹم سپورٹ نہیں کرتا ہمارے یہاں پہ پرکٹ بہت زیادہ چلی جاتی ہے لڑکی بیٹھے ہوئے پیچھے کامپرشن اچھنا زیادہ ہے کہ لڑکی آتے ہیں ٹیم پر فارم کرتے ہیں پھر واپس سری گئر نہیں کر پاتے اپنے پر فارمسز کو سپورٹ فکسنگ سکینڈل سے کرکٹ کے ٹریش کین میں جانے والا تیسرا نام فر پر انگریزی بولنے والا ایک پڑا لکھا سنجیدہ اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلنجڈ پلئیر سلمان بٹ انٹرنیشنل کرکٹ میں گیارہ سنچرییاں اور سکتہ آئیس ففٹیز کوئی معمولی بات نہیں جن میں سے پانچ سنچرییاں تو انڈیا کے خلاف تھی اور ان میں سے بھی چار میچ وننگ لیکن سلمان بٹ بھی سپورٹ فکسنگ جیسے گندے کام میں پڑ گئے سابق پاکستانی کو جیف لوسن کو تو یقین ہی نہ آیا نانا کرتے بیچارے عدالت میں سلمان بٹ کے کرکٹر وٹس تک بن گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلمان بٹ نے اپنا کریئر بھی برباد کیا اور دوسروں کا بھی یہ وہ پلئیرز تھے جنہوں نے اپنے پیروں پر خود کو لہڑی ماری لیکن ایک پلئیر ایسا ہے جس کا باہر ہونا آج بھی ایک مسٹری ہے ایسا بانٹ جس نے آف سپن آرٹ کو زندہ کیا وہ بھی اُت زمانے میں جب یا تو فاز بولرز کا راج ہوتا تھا یا پھر شین وان جیسے لیکسپنرز کا یہ تھے دوسرا اجاب کرنے والے سکلین مشتاق کیا آپ کو بتائیں سکلین مشتاق نے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ کس عمر میں کھیلا تھا صرف اٹھائیس سال جی ہاں ایک صرف ایک میچ کی خراب پرفارمنس کو بنیاد بنا کر سکلین مشتاق کو ہمیشہ کیلئے باہر کر دیا گیا ہمیں نہیں دیکھا کہ کبھی لاس کے آور اوڈیای کرکٹ میں آ کے کوئی سپنرز بول کر رہا ہو دوسرا بھی انہوں نے ورلڈ کرکٹ میں لے کے آئے ہیں تو ایسے پلیئرز کو بورڈ کا کام ہوتا ہے کہ کیسے لے کے چلنا اگر کوئی خدا نہ فاسطہ کو لڑکا اس نے پرفارمنس کی ویسے باہر ہو بھی جاتا ہے تو ہمارا سسٹم اس کو واپس ڈاپ نہیں کرتا اس کو ڈویلپ نہیں کرتا اس کو ہیلپ نہیں کرتا ہمیں ایک 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 ایسامپلز دیکھئی ہے ہارڈک پانڈیا کو آپ دیکھتے ہیں دنیا کے سوپ ٹاپ آلڈاپس میں سے لیکن وہ اپنے پہلے انیس تی ٹوئنٹیز میں وہ نہیں کھیل پایا اس کا ایوریج صرف بارہ رنگ اس کا سٹرینک ریک بھی ایک سو تیس تھا لیکن اس کو آگے موقع دیا گیا کچھ ایسے کھلاری تھے جن کی قسمت بہت خراب تھی مثلاً عمران نظیر شاید افریدی کے ہوتے ہوئے پاور ہٹنگ میں جتنی شورت عمران نظیر نے حاصل کی کسی نے نہیں کی ہوگی وہ ایک فنومنل پلیئر تھے اندازہ لگا لے کہ اُس زمانے میں عمران نظیر کا ٹی ٹوئنٹی سٹرائک ریٹ ایک سو پینکس سے زیادہ تھا تو جناب یہ ہے پاکستان ٹریکٹ کا ٹیلنٹ ٹریش کین جس میں بعض کو ان کی غلطیاں اور بعض کو قسمت کی ستم ذریفیاں یہاں ڈال گئیں کہنے کو تو ٹریش کین ہے لیکن ٹٹولے تو اس میں نئے آنے والوں کیلئے سبق ہی سبق ہیں موسیقی موسیقی